بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حاضر ہوئے ہیں دریائے نیلم کے بارے میں معلومات لے کر دریائے نیلم کے ایک کنارے پر مقبوضہ کشمیر ہے اور دوسرے کنارے پر آزاد کشمیر کیرن دریائے کے اس کنارے مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور انڈین آرمی کی چوکیاں واضح نظر آتی ہیں لیکن کیرن لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کی بلکل اجازت نہیں اس پوائنٹ پر بہت سارے ٹورش جاتے ہیں نیلم ریور کا آغاز مقبوضہ کشمیر کرشن جیل سے ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں دریائے کو کرشنا ریور کہتے ہیں کرشن جیل سے تاؤ بٹ اس کی لمبائی چوون کلومیٹر ہے اور تاؤ بٹ سے مظفر آباد تک ایک سو چینوے کلومیٹر آزاد کشمیر میں اس دریائے کو نیلم ریور کہتے ہیں اس دریائے کا کم حصہ مقبوضہ کشمیر میں اور زیادہ تر آزاد کشمیر میں ہے مقبوضہ کشمیر سے آنے والے پانی کی مقدار 33 فیصد ہے جبکہ 67 فیصد پانی آزاد کشمیر میں یہ دریائے مظفر آباد کے ایک مقام پر جا کر دریائے جیلم میں مل جاتا ہے نیلم ویلی کی 45 فیصد خوبصورتی اسی دریائے کی وجہ سے ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دیکھتا ہے